بلوچستان کا مسئلہ اکرادات سے حل نہیں ہوگا بلوچستان نیشنل پارٹی یعنی بی این پی کے سنٹرل کمیٹی کے رکم میر ہمائیوں عزیز قرد نے پارٹی سربراہ افتر جان منگل کو کھلا خط لکھ کر تمام شکریات کا اظہار کر ڈانا خط میں انہوں نے پارٹی سربراہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ہے کہ محترم جناب پارٹی سربراہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے ہلکہ انتخاب کے لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑے اجتماعی بلوچستان نیشنل پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا اور بحثیت ایک سیاسی کارکن کے میں ان لوگوں کے سامنے جواب دا ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے میرے ساتھ بی این پی میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کیا اور یہی لوگ میرا کل احساسہ ہیں کارکنوں کی ایک بڑی تعداد نے بی ایسیت پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے رکن اپنے اعتراضات اور سوالات میرے سامنے رکھے جنہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ مجھے دوبارہ ان لوگوں کے پاس جانا ہے جنہوں نے کٹھن اور سخت حالات میں نہ صرف میرا ساتھ دیا بلکہ میری رہنمائی بھی کی یہاں سیاسی کارکنوں میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ جام کمال کو ہٹانے اور قدوس بزنجو کو وزیراعلا منتخب کرانے سے بلوچستان بالخصوص لاپتہ افراد کے لاحقین کو کیا حاصل ہوا جن کی امیدیں اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے بلوچستان نیشنل پارٹی پر لگی ہوئے ہیں قدوس بزنجو اور جام کمال کے ایک تلافات ایک پارٹی کا معاملہ تھا یہ جماعت رات و رات صرف اس لیے بنائی گئی کہ بلوچستان کی حقیقی سیاسی قیادت کا راستہ روک کر سیلیکٹڈ لوگوں کو بلوچ کوم اور سرزمین کے خلاف بنائے گئے ایجنڈے کو آگے لے جانے کے لیے ایوانوں تک لائے جائے مگر بلوچستان نیشنل پارٹی نے قدوس بزنجو کو کندھا دے کر کیا آپ نے اصولی موقف سے انعراف نہیں کیا محترم جناب پارٹی سربراہ آیا قدوس بزنجو کے وزیرالہ بننے سے پارٹی کے چھے نکات پر عمل درامت ہوگا مجھے یاد ہے کہ گزشتہ حکومت میں جب نواب سناللہ خان زہری کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک میں بلوچستان نیشنل پارٹی نے قدوس بزنجو کا ساتھ دیا تو آپ نے خود اس بات کا اطراف کیا کہ قدوس بزنجو کو دوہزار اٹھارہ میں وزیرالہ بنانا آپ کی بہت بڑی گلتی ہے اور آپ نے اپنی گلتی تسلیم کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ مستحفی ہوں گے مگر مرکزی کمیٹی میں آپ کے ہم خیال دوستوں نے آپ کو مستحفی ہونے سے روکا کیا قدوس بزنجو کو دوہزار اٹھارہ میں وزیرالہ بنانا آپ کی گلتی تھی یا حالی میں دوبارہ قدوس بزنجو کو وزیرالہ بنانا غلط عمل ہے کیا اب بھی آپ اپنے پہلے والے موقع پر قائم ہیں یا آپ کی مرتبہ قدوس بزنجو کو وزیرالہ منتخب کرانے کے لیے آپ کے پاس کوئی نئی دلیل ہے قدوس بزنجو کو وزیرالہ بنا کر آپ نے صوبے کو کیا فائدہ پہنچایا کیا اس مرتبہ قدوس بزنجو کا انتخاب بلوچستان کے مفادمے ہے جس پر پارٹی کے عرقانے اسیمبلی نے جام کمال کے استفعے کے بعد وکٹری کا نشان بنایا کیا وکٹری کا نشان بنانا قدوس بزنجو کا وزیرعالہ بننا بلوچستان کی فتح ہے قدوس بزنجو کے وزیرعالہ بننے سے کیا وہ مقاصد حاصل ہوئے ہیں جن کے لیے عوام نے پارٹی کو منڈیٹ دیا تھا محترم جناب پارٹی سربراہ قدوس بزنجو کو وزیرعالہ منتخب کرا کے اسیمبلی کے فلور پر پارٹی کے عرقانے اسیمبلی نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ بلوچستان کے دیرینہ مسائل حل کریں گے آیا اگر قدوس بزنجو نے بلوچستان کے مسائل حل وسائل کا تحفظ وفاق سے حقوق لینے ہیں تو پھر کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہمارے عرقانے اسیمبلی باقاعدہ بی اے پی سے انزمام کریں تاکہ دونوں جماعتیں یک سوئی سے بلوچستان کے دیرینہ مسائل حل کریں کیونکہ بی این پی کا مقصد بھی بلوچستان کے عوام کے مسائل حل وسائل کا تحفظ وفاق سے صوبے کے غصب حقوق حاصل کرنا ہے بہت سے تو ایک سابق پارلیمنٹیرم میں نے پہلے بھی اپنے تمام خدشات اور تحفظات آپ جناب کے سامنے رکھے ہیں اور آئندہ بھی رکھوں گا کیونکہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ پارٹی نے حق خود ارادیت کے حصول ساحل وسائل کے تحفظ لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کا نعرہ لگایا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس نعرے پر لبے کہ کر بشمول قیادت کے سنکڑوں جانوں کے نظرانے دیئے مگر دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد پارٹی نے حق خود ارادیت کے حصول ساحل وسائل کے تحفظ لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کی سیاست کی بجائے روڈ سرک نالیاں بنانے اور ٹیو بیلز کی تنصیب کی سیاست کو اپنایا اور اس کے لئے پندرہ دنوں تک ارکان اسیمبلی تھانے میں جا کر بیٹ گئے پندرہ دنوں کا یہ دھرنا اگر بلوچستان یونیورسٹی سے لاپتہ ہونے والے طلبہ کو بازیاب کرانے گوادر کے عوام کے حقوق کے لئے جاری اعتجاجی دھرنے کی حمایت ٹارگیٹ کلنگ اور ماورہ آئین کا قتل و گارت گری کے لئے کوئٹہ اور اسلام آباد میں ہوتا تو اس سے نہ صرف پارٹی صوبے کے عوام کے سامنے سرکھرو ہوتی بلکہ بلوچستان کے لوگوں کو ایک حقیقی قوت بھی حاصل ہوتی محترم جناب پارٹی سربراہ یہاں ایک مشہور کول ہے کہ ڈوبتے شخص کو تنکے کا سہارائی کافی ہوتا ہے مگر افسوس ہے کہ ارکان اسیمبلی اور عوضے داروں کے ایک لشکر نے پارٹی کو ڈوبو دیا ہے جس کا آپ کو بہت خوبی ادراک ہے میر حمائیو عزیز رکن سنٹرل کمیٹی بلوچستان نیشنل پارٹی